اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ایک شاعر کیا نام ہے حضور آپ کا عبد المجید ٹکر عبد المجید ٹکر صاحب کے امرہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور یہ ان کی چوتھی بیگم بتائی جاتی ہیں اور ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں ہمارے دوست جناب تارک عزیز صاحب ماشاءاللہ آئی کولر نہیں لے آئے پتنین حضرات آج کا موضوع چونکہ قدر سنجیدہ ہے موجوان نسل کے شاعروں کو دعوت دے رکھی ہے غافر شہزاد صاحب امرہ صاحب تشریف فرما ہے ساتھ ہی سعاد اللہ شاہ آبد فاروق صاحب اور احمر سوہل بسرا صاحب موضوع دراصل یہ ہے کہ شاعری کا فائدہ کیا ہے کیا شاعر سچ مچ گپی اور لپاڑیے ہوتے ہیں یا انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہوتی ہے یہ زیادہ تر شاعر حضرات آپ یہ مہین سے کمزور سے کیوں ہوتے ہیں انتہائی روایتی سا ٹپکل سا حلیہ کیوں اپنا ہے رکھتے ہیں جی میں بھی کھانے پینے کا شوق رکھتا ہوں میں پان کھاتا ہوں گھٹکا کھاتا ہوں یہ لانگنا ناٹ صاحب کو آئے لے سارے یا بیماریاں داتا رہے ہیں میں چھاریاں بھی کھاتا ہوں یہاں دھرد ہوتا ہے اجھے صرف چھوڑی یہ بتا ہے یہ کاروبار کیا کرتے ہیں میں سرکاری ملازم تھا وہ تو ریٹائر ہو گیا ہے نا ریسنٹ کے جی اس وقت کیا شغل ہے آپ کا ایک کتاب گھر ہے میرا بڑا چھوٹا سا اور میں کتابیں وغیرہ چھاپتا ہوں اس میں ایک اس وقت چھاپ گئے لے دیکھ پھین دے لے شاعری کس عمر میں شروع کی بارہ تیرہ سال کا تھا جب سے شروع کی کیا انسپریشن کیا تھی آپ کی جب ہم بہت چھوٹے سے تھے بارہ تیرہ سال ہماری عمر تھی تو ہمیں عشق ہو گیا عشق ہو گیا آج یہ ہوں تو بہت بیمار ہوگا یعنی اتنی کم عمری میں آپ کو پہلا عشق ہو گیا نہیں پہلا عشق نہیں تھا یہ یہ کوئی پچیسوہ تیسوہ عشق تھا میرا بارہ سال کی عمر میں آج یہ چھلے جیرے دائی پسال ہی تھی بھائی ہم آپ سے شاعری کی بات کر رہے ہیں اور آپ لگاتار بکواس کیے جا رہے ہیں سر لگاتار نہیں کر رہا ہے بکسے بکسے میں کر رہے ہیں اچھا جی سر پھر ہم نے سوچا کہ ہم کسی جوگے تو ہیں نہیں تو ہم شاعری شروع کر دیتے ہیں جی تو ہم نے شاعری شروع کر دیتے ہیں آفتاب صاحب انہوں نے دو ہی کام سنجید کی سے کیے ہیں شاعری اور شادیاں آہا جی شاعری اور شادیاں آپ قسرت ازدواج کے حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں وہ دراصل ہم نے زندگی میں ابھی تک چار شادیاں کی ہیں ابھی تک چار شادیاں یعنی ابھی مزید پہلی شادی میں نے اس وقت کی تھی جب میری والدہ نے سوچا کہ انس کی شادی کر دینی چاہیئے بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد پھر اچھا آجے شادی کیتی نہیں انہیں سنی ہے تو انتقال پھر میں نہیں تصویر دہائی کھڑی اور تصویر دیڑے ہوئی نہیں دہائی آہ جی انہیں صرف دور ہی دیکھی آج سا جی پھر اس کے بعد کیا ہو پھر ہم نے دوسری شادی کر لی آج سا جی پھر معلوم نہیں کیا ہوا چھے مہینے کے بعد وہ بھی مر گئی آہے دنیا جو عورتہ مکانہ ہے آہے کاتل شائر آہے آڈر تھے شادی اکاس دیکھیں یہ خام خام بکے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم نے شادی کتنی مشکل سے کی تھی اس میں مشکل کیا ہوئی ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی اچھا میں چونکہ ان کی زوجہ محترمہ سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں پہلے میں یہ پوچھ لوں کیسے جناب چوتھی تک آپ کیسے پہنچے تیسری شادی پھر کدھر کی بھی جی پھر ہم نے تیسری شادی کی تھی کس بیس پہ موت بیس پہ تو ان کی وفات کیسے ہوئی جی میں بھاگی دو مریان جی نہیں یہاں آپ لوگ غلط ہو گئے آج سا جی وہ فوت نہیں ہوئی جی وہ فوت نہیں ہوئی تھی وہ ایک دن سبزی لینے گئی گھر سے اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آئی تو جی اللہ پاگ نہیں جنہوں بچانا ہو بھی لن میں صرف کسی ناراضی کی وجہ سے نچاکھی کی وجہ سے چھوڑ گئیں آپ کو وہ پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں خود یہ تینوں شادیاں آپ نے کراچی میں کی جی تو پھر پنجاب میں آگئے اچھا کن حالات میں شادی ہوئی ساری اس لڑکی نے اس وجہ سے شادی کی ہے کہ میں دیکھوں یہ بیدیوں کو مار تھا کس طرح اچھا جی سیریسلی پلیز ہم سب جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا سوچ کر ان سے شادی کی جی آفتاب صاحب میں نے بچپن سے سوچ رکھا تھا میں کوئی ایسا کام کروں کوئی ایسا مشکل کام کہ لوگوں کے لیے میں مثالی ثابت ہوں سارے خودکشی کرن لگی تھی یہ دی سیلی نے کیا خودکشی حرام ہے اے نانا شادی کا اچھا جی شائریسلی سے کوئی شغف ہے نہیں سار کوئی نصر پڑی ہو کبھی بھی نہیں اخبار وغیرہ پڑتی ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے میرے پاس اتنا قائم ہی نہیں ہے کوئی شائریسلی سے علاقہ نہیں سچ پوچھے آفتاب صاحب مجھے تو شائریسلی سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں مجھے سخت نفرت ہے اور رہی سہی کسک انہوں نے پوری کروا دی ہے تھے با جی چاچا انہوں کی سکھ آکے رہے چھ رہے ہیں اچھا آپ کو ان سے اختلاف کیا ہے اختلافات کیا آفتاب صاحب روزانہ اتنی چھلانگیں مارتے ہیں میں آج یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا میری کتاب چپے گی مجھے انام مل جائے گا میں اتنے پیسے لے کے آنگا لیکن انہوں نے کوئی پروائی نہیں گھر کی روزانہ مالک مکان آکے قرائے کا پوچھتا ہے بچوں کی فیسوں کا اس کو پتہ نہیں ہے صرف ان کو یہ پتہ ہے کہ میں نے شائری کرنی ہے شائری کے ساتھ گھر کا کھانا تو نہیں نہ پکتا اور قسم سے آپ یقین کہ اگر میں جاب میں نہ نہ کروں تو سب سے پہلے بھوکا یہ مر جائے آپ کیوں نہیں کچھ چھوٹا مٹا کام کیوں نہیں کرتے ہیں ہم جاب کے لئے گئے تھے سر مگر وہاں اس نے مجھے باہر بٹھا دیا کہلنے کہ ہم ابھی آتے ہیں پھر وہ شام تک آیا ہی نہیں کوئی مجھے لینے کی وہ اگلے دن چلے جاتے ہیں آرے وہاں وہ کیسے چلے جاتے ہیں ہماری بھی کوئی انا ہے ہماری بھی کوئی بات ہے ہم کیسے ہم کیسے جاتے ہیں ہم تو نہیں گئے ہم ایک دے دے ہامنے میں نمارتے ہیں ہم تو میں نہیں پورا تھے تو ہم باتی تھے سکھنے لالا نہیں وہ بہت تپی ہوئی ہے بیچاری دیکھیں کتنا جینون تقاضہ ہے کہ بھائی کوئی جاپ کوئی بھائی کوئی ٹویشن پڑھا لیں لینگویج تو آتی ہے نا اردو شائری ہی فرماتے ہیں آپ لو ہم کوئی پاگرنیزر ٹویشن پڑھانے کے لئے چلے جائیں ہم اتنے بڑے شائر ہیں ہم نے شائری کیے شائر اچھا لگے گا ٹویشن پڑھاتا ہوئا کوئی جنگلز ونگلز کیوں نہیں لکھے آپ نے کوئی فلمی گیت نہیں لکھے آپ نے کوئی آتا ہی نہیں ہمارے پر لکھوانے کے لئے سر کوئی آپ کے گھر آئے گا خود ہم جینون شائر ہیں جینون جب ہم پیدا ہوئے تھے نا تب بھی ہم فطری شائر تھے جی شائر پیدایش ہی ہوتا ہے ظاہر ہے لیکن یہ کہاں لکھا ہوئا ہے کہ شائر نے کوئی کام نہیں کرنا شائر نے بھوکا مرنا اور دوسروں کو بھی مارنا ہم اتنے بڑے شائر ہیں اور سر اتنے بڑے شائر ہیں تو کیا آپ تو اتنے بڑے پیرا سائٹ ہیں سر یہ بتائیے کہ یہ کیا عالمیہ ہے آپ بھی تو شائر ہیں دیکھیں یہ حضرت جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیسکلی جینون شائر ہیں اور ذرا اس فلسفے کو سمجھئے کہ ایک جینون شائر اس دنیا میں اپنی پیدایش کو احسان سمجھتا ہے کام کی تلاش میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کام خود چل کے ہمارے پاس آئے لیکن آپ نے تو اس طرح نہیں کیا جینون شائر دی گال کر رہے ہیں پہنٹے بس گزارا ہی نہیں آپ شائر تو ہیں نا صاحب دیوان ہے فلم چندے دار رول بھی کیتا ہے ایک رول تھا شائری کی بات کر رہے ہیں تو در فلموں کی بات رول سے ہمتے پیزے نہیں تھے ملے انہیں مانکے ڈریکٹر جو باتی ہے شائری ایک سمندر ہے اور اس کی گہرائی میں آپ جتنا جائیں گے اتنا آپ موتی نکال کر لائیں گے میڈم آپ کو شائری سے شغف نہیں ہے میں کہے چاچری میری جاگ میرے کون ایک شائری سامبیا جاندیا دوجہ فیل ہم میں شائرانہ چار پا رہا ہے تو یہ بات آپ دھیمی آواز میں بھی کرتے ہیں نہیں میں تو آپ کی عزت بھی بہت کرتی ہوں ایبانی میں آپ کی جتنی کرتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں نہیں آپ بھی تصور کر سکتے ہیں میری نانی بھی آپ کی فیم تھی حد ہو گئی آپ تاب بھئی اتنا بڑا جھوٹ میں نے زندگی میں نہیں سکتے ہیں بھئی آپ کی نانی یہ میری دلچسپ بات ہے آپ کی نانی کیا کرتے دیکھتی تھی اے کالے ٹی وی تھے جدو کولن ونڈیا کر دے سامبی اے جا جی ہم ذرا غافر شہزاد صاحب سے آپ بتائیے کہ شائری کا فائدہ کیا ہے جناب یہ جو شائری ہے یہ کوئی کموڈٹی نہیں ہے چونکہ ہماری سوچ آج کل اسی حوالے سے چلتی ہے تو ہم ہر چیز میں فائدہ ڈھوننے لگ پڑتی ہیں شائری کا تعلق تو انسان کی روحانیت سے ہے انسان کے انر سیلف سے ہے جہاں پر یہ نفع نقصان اور یہ فائدہ والی باتیں بیمانی ہو جاتی ہیں شائر بسیکلی سوسائیٹی کا ایک دانشورانہ سا انٹرٹینر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ اگر اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ غلط ہے آپ کیا کہتے ہیں یہ بلکل ہی ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں سوسائیٹی میں اس بات کو بقاعدہ پھیلایا گیا ہے کہ یہ انٹرٹینر ہوتا ہے آج ہمارے ہاں جو حکمران ہیں جو مغلوں کے لبادے میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو ان کے ہاں بھی ایسے کچھ شائر موجود ہیں جو لطیفے سناتے ہیں اور ان کو انٹرٹین کرتے ہیں لیکن وہ نہ تو شائری سے سیریس ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا شائری سے اس طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے وہ شائر نمائی چیزیں ہوتی ہیں پھر بھی اگر انٹرٹینر نہیں ہے تو پھر کرتا کیا ہے سوسائیٹی شائر جو ہے وہ ہماری فکر کو ہماری دانش کو ہماری سوچ کو اور ہمارے احساس کو اور جو سوسائیٹی کی ایک سائیکی ہے اس کو خوبصورت لفظوں میں پیروہ کے لوگوں تک پہنچاتا ہے آپ دیکھیں کہ ساتھ آٹھ سو سال تک بابا فرید نے شاہ حسین نے سلطان باہو نے بابا بھلے شاہ نے شائری کے ذریعے سوسائیٹی کو ایک ایسا پیغام دیا تو ہمارے دہشت گھر سامنے آگئے ہیں نہیں یہ جو احباب آج شائری کر رہے ہیں کیا وہ اسی نقشے قدم پہ چل رہے ہیں ان کے نقشے قدم پہ قطن نہیں چل رہے ہیں اس لیے کہ جو یہ کنزیومر سوسائیٹی کی آپ نے بات کیا وہ اتنی ڈومینیٹنگ ہو گئی ہے اور ان کو اتنا مارجنلائز کر دیا گیا شائروں کو کہ وہ تو بیچارے محض اپنی ذات کے اظہار اور اس فن کو سنبھالے ہوئے سمجھیں کہ اس دنیا میں گزارہ کر رہے ہیں جی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو کہ صاحب زادے تھے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے ڈاکٹر علامہ اقبال کے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہماری اماں اکثر اس چیز کی شکایت کرتی پائی گئیں اقبال صاحب کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں آپ نے وقالت کی ہوئی ہے اچھا بلا پیشا ہے آپ وقالت چھوڑ کے اور یہاں پر گھر میں گٹھے کس کام میں آپ پڑ گئے ہیں تو ان کی جو عملی زندگی ہے یا عملیت پسندی جو ہے وہ ہمیں شاعروں کی زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے ہمارے اپنا ایک واقعہ جس کا میں خود گواہ ہوں زفر اقبال صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست تھے صلاح الدین محمود مرہوم ان کی والدہ صاحبہ انہیں کہا کرتی تھی کہ آپ وقت پہ گھر نہیں آتے آپ کبھی موقع پر موجود نہیں ہوتے زفر اقبال صاحب بھی تو ہے نا کس قدر امدہ شستہ اور باقردار آدمی ہیں حالانکہ شاعر ہیں اچھا جی ہم اسے یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد خود دینے نظرات ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے جو کلاسیکل شورہ ہیں اگر آپ اس اہد کو دیکھیں تو ایک طرف غدر مچا ہوا ہے سب کانٹیننٹ جو ہے اس پہ انگریز جو ہیں وہ آکے اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے جو کلاسیکل شورہ ہیں وہ کہیں لب و رخصار کی بات کر رہے ہیں وہ کہیں گیسوں کی بات کر رہے ہیں وہ عشق جانا میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ان کا غم جو ہے وہ صرف صرف یہ ہے کہ ان کی محبوبہ جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی یا ان سے ان کی گفتگو نہیں ہو پا رہی سعاد اللہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی زندگی کا حصہ ہے ہم بہت سنجیدہ ہو گئے مثلا مونی نیائی صاحب کا ایک شیر ہے میں سمجھتا ہوں پورے اردو عدب میں ایسا شیر آپ کو نہیں ملے گا حسن تو بس دو طرح کا خوب لگتا ہے مونیر آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا اگین ہم پھر دوسری طرف نکل گئے ہیں ہم تو شائری ڈسکس ہی نہیں کر رہے ہیں ہم نے شائر کی بات کر رہے ہیں شائری تو نہیں جی شائر کا جاتا تک تعلق ہے شائر کے اپنے حالات زندگی اکثریت شائروں کی ایسی ہے جو بروکن فیملیز دے کر گئے ہیں آج بھر گھر سے ڈاکٹر جعوید اقبال نکلتا نظر نہیں آتا شائروں کا قد دیکھیں تو بہت اونچے لیکن ان کی اعلات اس لیے کہ وہ اٹینشن مل نہیں سکی غافر صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں جو پفارمس کی ہو رہی ہے نا بات کہ شائر کام نہیں کرتا پڑھا رہتا ہے ابھی جعوید صاحب کا بھی حوالہ آگیا اس کے اندر اچھا میں اسے اگری نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ شائر کا ذہن اور فکر کا کام ہے آپ اسے یہ توقع کریں اچھا ہمارا کوئی دانشواری ایک جنرل سے سوال تو نہیں کرتا کہ آپ مٹھائی کیوں نہیں اچھی بناتے ہیں آپ کی اس بات کے بعد تو غافر صاحب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی شائر پیدا ہو گیا ہے تو صفح ماتم بچ جانی چاہیے کہ لین جناب ایک صاحب پیدا ہو گئے ہیں یہ پیراسائٹ ہیں اب ساری عمر ان کی خدمت باپ کرے گا بھائی کریں گے اور اس کے بعد بیوی کرے گی شائروں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ناکوش ہے تو وہ ان کی بیوی ہے آپ گھر کی باتیں تو نہ نہ بتائیں نہیں گھر کی باتیں میں تو جنرلائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں اس حوالے سے مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ضرور ملاؤں میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں اور میں جان کی امان گھر سے طلب کرنے کے بعد یہ گفتگو کرنا اچھا میرا خیال ہے کہ سارے شائر بے روزگار بھی نہیں جی ایڈورٹائزنگ کمپنیاں شائر نوکریاں کار رہے ہیں جی 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 فلمہ ہیں انڈسٹری سائیڈی چنگی یا کتیل شیفائی صاحب ساہر لو جانوی صاحب انڈیا میں انڈیا میں آج بھی شائر سب سے زیادہ پیسہ والی وڈ کی وجہ سے کمارے ہیں فیض احمد فیض کو لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں کتنے بڑے شائر تھے لیکن یہ حمیت کا تقاضہ ہے کہ جوب بھی کرنی اور پی آئی اے کے لیے کوپی رائٹنگ بھی کرتے تھے آج بھی پی آئی اے کا جو رننگ سلوگن ہے وہ فیض کا دکھا ہوا ہے اب کسر شان نہ سمجھیں یا یہ کوئی کام ہے جو میں کروں گا یہ فلمی شائر ہی میں کروں گا یعنی میں کسی اشتہاری فلم میں شیئر کہوں گا تو بھائی کسی سے مان کر کھانے سے یا بچوں کو بے تعلیم رکھنے سے بچوں کو علاج مالجے سے محروم رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے قد سے تھوڑا سا نیچلا کام بھی کر لیں جی سار یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ نئی ریالیزیشن بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو کوالیٹی ہے اس کو اگر آپ پوزیٹیولی استعمال کر کے اسے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حریص نہیں ہے اس میں انا کا مسئلہ بیچ میں کھانا چاہیے جی آپ صاحب نے بہت اچھی جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ذرا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ شائر جو ہے اس کو شائری کو پرفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہیے کیونکہ جب اسے پرفیشن بنائے گا تو میرے خیال اس کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں گے محبت کو اگر پرفیشن بنا سکتا ہے مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا تو آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی مجھے واقعی کوئی یا تو پھر آپ بہت اچھے بڑی ہیں بہت اچھے ترکھان ہیں بہت اچھے لوہار ہیں بہت اچھے افسر ہیں بہت اچھے استاد ہیں سید زمیر جعفری کا وہ دو شیر جو میرا خیال ہے میں لا تعداد مرتبہ استعمال کر چکا ہوں مجھے تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے ظالموں تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو اور حضرت اقبال کا شاہی تو کبکہ اڑ چکا اب کوئی اپنا مقامی جانور پیدا کرو بہت تھوڑا بات کو کام بھی کرو یہ تو کوئی بات نہیں ہے بہت ہم تو شائر ہیں زفر اقبال صاحب دشیرے کے جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر زفر آدمی کو صحبہ کردار ہونا چاہیے اگر شائر جم پہ ہے اللہ نے کہا مینوفیکٹرنگ فالٹ پاہ دیتا ہے معاشرے میں چاہیے انہوں نے برداشت کر رہی ہوتے مطابق اور کے قائم ہیں نہیں نہیں شائر کبھی نہیں سمجھتا کہ میں ایک مجذوب ہوں یا میرے میں فالٹ پیدا ہو گیا ہرگز نہیں شائر تو پھر بھی اپنے آپ کو پیدائشی طور پر سب سے عرفہ سمجھتا ہے وہ تو مائنڈ کر جاتا ہے کہ کوئی مجھے ریسیب کرنے نہیں آیا بھئی پیسہ تم ایک نہیں کماتے ہو کہتے ہو کہ مجھے ریسیب کرنے کو آئے سر یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں یہ تنظل جو ہے یہ مجموعی ہے پوری سوسائٹی کا صرف شائری کا شائر کا نہیں ہے ساٹھ کی اور ستر کی دہائی تک اسی تک ہمارے پاس بہت باکمال لوگ جس شائر کی مثال دی جاری ہو کئی سو سال پہلے کی بات ہے یہ دو ہنڈرڈ یئرز پرانی بات اس وقت جو معاشرہ تھا وہ شائر کو ایکسپٹ کرتا تھا لیکن جس شائر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بلا شبہ اردو ہی نہیں دنیا کے عظیم ترین دس شورہ میں سے ایک تھا اور اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ کام آم نہیں کرتا تھا وہ کسر شان سمجھتا تھا غالب کی بات کر رہے ہیں فورٹ ویلیم کالج کی جب وہ جاب لینے کے لیے گئے ہیں اور جب پرنسپل صاحب انہیں رسیب کرنے نہیں آئے تو کیوں یہ کون سی آنا تھی یہ کون سی کس نے انہیں کہا تھا جس بندے کے اندر اتنی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے دیکھیں اب ہم اس کے پرسن کو ڈسکس کر رہے ہیں شائری اس کی واقعی بہت بڑی تھی بہت عظیم لیکن آپ جاب لینے گئے ہیں اپنی کاؤز کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساتھ آپ اتنے سنسیر ہیں عرض یہ ہے کہ اپنی اسی ایگویسٹک جو جینئیس ہے اس کی وجہ سے تو وہ زندہ ہے اگر وہ اسی کو چھوڑ دے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا میرا یہ خیال ہے کہ عزت اور احترام وہ شورہ کا یا دانشوروں کا شروع سے رہا ہے لیکن گھر کا جو چولہ ہے گھر کے جو مسائل ہیں بچوں کی جو فیصے ہیں یا بجلی کے جو بل ہیں وہ صرف عزت اور احترام سے نہیں دیے جاتے آپ ان کو معاشرے میں جتنا مرضی عزت اور احترام دیجئے لیکن جب تک وہ کچھ اور نہیں کریں گے جس طرح کہ ابھی ہم نے بات کی اور ہمارے جو مزد شورہ یہاں پر ہیں انہوں نے ابھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ شائری جو ہے یہ کل وقتی کام نہیں ہے یہ جز وقتی کام تو ہو سکتا ہے شوق ہو سکتا ہے کسی نظریہ کے فروغ کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لیے گھر کو چلانے کے لیے میں اگری کرتا ہوں بچے کیوں پیدا کیے شادی کیوں کی اگر آپ نے کہنا ہے کہ جناب میں فل ٹائم پویٹ ہوں میں تو صرف آپ نے اپنی زندگی میں دو چار پانچ سات بلکہ کسرت اولاد اور کسرت ازدواج ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے آپ نے کٹھے یسیم پیدا کر دی ہے ساتھ آٹھ آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ بکواسیات تو تمام شائروں کے ساتھ ہوتی رہی ہیں غالی کو دیکھئے میرے تقیمی کو دیکھئے ان سب کا ساتھ یہ ہوتا رہا ہے اوہ نا دے بھی اثر نہیں ہویا دے ہونہ ہے نا دے بھی نہیں اجازہ آپ کا تخلص بھی ہے بے ہوش کیا بے ہوش وہ تو کہہ رہے تھے ٹکر ساتھ ٹکر مارند باز بے ہوشی ہوں دے باجی تصویر سے کیتا کی بات سو ہو گیا میرے آویرہ خاتون آپ خوش نصیب ہیں آپ ایک شائر کی بیوی ہیں ایڈی میں خوش نصیب آتے ہیں شائر تسیل ہے یو میں نے ٹکٹا پانچ سو رپا یہ ہی دے یو بجھ تین سو لے نا جے میں تم کیا ان سے شائری کروا ہوگے سر ساڑھا دماغ رہا بے سارا سیئے لیا جیڑی شیروانی جی پائیے لاغے تلے بھی شوڑی ان سے ایڈو لمبا پانا ہاتھیں دیں چکارتے نا تیرے نیچے لے گے لئی پھر نا یاد یقین کرا روز نا ٹائد تھی نظار تکیتے نہیں کیا باہے بھی ایک خیال میں نے کیوں نہیں آیا بے گال سنو کوئی لیڈی ہے تا ٹائد نظاری تھی کیوں باجی تو فروٹ لوڈا ارے بھئی وہ بپواسی لوگ ہیں تم سے چیدہ لے رہے ہیں تم خان بخان کو چواب دیا جا رہی ہو ترکی پہ ترکی ان کے ساتھ ساتھ ہو تم میرے کو جڑا شارو خان بیٹھا ہے میں نے کی جواب دیاں پھر کی بولنا تیرے آس سے پھر میرے کنائے چکنے تدیمی آباد میں وہ دمے کا مریض ہے بندہ میرا ہے کے تیرا نتبادی تا انہوں کا دی نران کغان سواد نہیں لے گئے شادی تباد لو نران کغان اوہ تا سبھی جاویٹا نمونی ہو یہ اندر ہے میں انہوں اکری تھرپارکر لے گئی ہیں اوہ تھے تھنڈ نال مرنالا ہو گیا تھرپارکر تو بہت گرمی ہوتی ہے انہوں تھنڈ لے گئی سی جی نہیں تو وہاں کیا کرنے گئی تھے اوہ تھے ایک پیر بابا بڑا وڈا اوہ تھے نانو دامکران لگائی سا اوہ نانو یہ نانو دامکیتا ہے دامکار دے کرنے بابا دھوڑ گیا بابا اوڑا دامکران گیا جی انہوں تھے نانو غصہ چار دے تانوں میں کی دسا اپنے دل دیاں گلنا اچھا غصہ بھی چڑتا ہے غصہ اچھا اپنے آنو دنگیاں وڈنیاں شروع کر دے ننے کدھی کدھی غصہ چڑتا ہے پکھتے چار جنگا ہے کئی باری باجی چھل لینا انہی سے اٹھئی امار بہتا ہے اچھا صرف تازہ ترین کتاب آپ کی کیا نام ہے اس کا آخری آرامگاہ دھر کیوں فضول باتیں کرتے جائے میں فضول باتیں کر رہا ہوں فضول حرکتیں یہ کر رہا ہے آپ دیکھئے اس کی عمر دیکھئے آپ اس کی صحت دیکھئے اور ان خاتون کو دیکھئے کس قدر خوب روح خاتون ہیں اور پتہ نہیں یہ بھی شاید انہی تھی خبر ہے کہ پاکستان میں بھی یورپ اور امریکہ کی طرح پرائیوٹ سراغ رسانوں کی خدمات حاصل کرنے کا عدیوات زور پکڑنے رگا یہ پرائیوٹ سراغ رسان کی نہیں سر جی یہ کمپنیاں ہوتی ہیں جو پرائیوٹ لوگ سرکاری اداروں کی معاملت کیا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ باقاعدہ پرائیوٹ سراغ رسان ادارے کمپنیاں اسٹیبلش ہوگی پرائیوٹ آئی کہتے ہیں ان کو کسی بات کی خبر لینی ہو کسی کی جاسوسی کروانی ہو پاکستان میں دو ہزار دس پہلی پرائیوٹ آئی کمپنی ریجسٹر ہوئی تھی اور وہ بڑی فعال ہے پانچ لاکھ روپے سے ان کی فی شروع ہوتی ہے ان نے فیسے سر چگلیاں کرل دی چگلیاں کیا یہ مخبریاں یہ سر مخبری تو یاد آیا ساڑھے کلو بھی کہ مخبری علام دا سی ہمارا پرائیوٹ آئی ہوں کسی آج کل سر ہم بات کر لیتے ہیں خاتین وزارات ہم چلتے ہیں ڈبی میوزیم اسلامباد اور بات کرتے ہیں اپنے پرائیوٹ آئی سے اسلام علیکم سر لانگ ٹائم جی سر لانگ ٹائم نو سی نی نو سی میں نے کہا ہے میں کہہ رہا ہوں لانگ ٹائم مت لیجئے گا میں اس وقت بیزی ہوں سر کرتے کیا رہے اتنی دیرہ اس وقت کو چھوڑیں اس وقت میں فلائٹ میں ہوں کیا فلائٹ میں ہوں فلائٹ میں جہاز میں بیٹھے ہیں اور میں چیل پہ بیٹھا ہوں اچھا لیکن سر شور کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ لانگ جہاز پاتھا ہے خوب کرتا ہوں یا بھائی لیفٹ سائیڈ سے لینے یہاں جی کیا کوئی نہیں یہ پائلٹ سے بات کر رہا تھا اسے کہہ رہا لیفٹ سائیڈ چلو آجا آپ بات کریں آپ اس پر کسی یقین جانو ہے چنگ چنگ تا بیٹھے جی آپ نے کیا مجھے کوئی مخبری لینی ہے یا نہیں لینی اچھا سر کوئی مخبری انعائد کیجئے پلیز بڑے دن ہو گئے یہ بہت زبردست قسم کی مخبری ہے تمہارا کیریئر چینج کر سکتی ہے یہ لاور کینٹ کی بات ہے اچھا جی اید والے دن کا ایک واقعہ ہے ایک خاتون جو سابق ایم اینے ہیں اچھا جی ان کے ایک انکل ہیں ٹھیک جن کے ساتھ ان کا پرابرٹی کے معاملے پر تھوڑی سین کی آپس میں رنجش ہے وہ یوں آفتاب کی انہوں نے قربانی کی اچھا جی قربانی تو کر دی لیکن وہ جو قربانی کی باقیات ہوتی ہیں اچھا جی وہ کہ یہ درو در پھینک دی اچھا انہوں نے اپنے انکل کے ساتھ شکایت کی اس بات کی اور ان کی پٹائی کر دی انکل نے پٹائی کر دی نہیں انکل کی پٹائی کر دی یعنی خاتون ایم اینے نے سابق خاتون ایم اینے نے یار آپ کتنے ان انٹیلیجنٹ اور کتنے غبیات اچھا جی مجھے بتا دیں یہ کس نے آپ کو انکل لگیا مجھے اتنا بتا دیں سابق خاتون ایم اینے لاہور کینٹ میں رہتی ہیں جی انہوں نے عید والے دن کسی ناچاکی کی بنا پر اپنے انکل کی پٹائی کر دی محض پٹائی نہیں کی سر میں جوتے مارے سابق انکل دی اب انہوں نے اپنے ڈیفینس میں ہلکا سو انہوں نے دکا دیا وہ خاتون گر گئی اس کے بعد ہونا کیا تھا ایک وفاقی وزیر نے بڑے دبنگ قسم کے وفاقی وزیر نے فون کیا پولیس کو اور انہوں نے کہا کہ انکل کو چکو اور اندر کرو پولیس نے آگے سے ان کو بات بتائی کہ بھائی جان بھائی جان ایک تو زیادتی انہوں نے کی چپلیں انہوں نے ماری انکل بچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہلکا سا دکا دیا وہ گر گئیں تو ہم ان کو کیسے اندر کریں یا تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم دونوں پارٹیوں پر چک آئیتے ہیں آگے ہوں آ کرو مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ اتنی اہم خبر اخبار میں نہیں چھپی وہ اس لیے ہے کہ میں اخبار والوں کو خبر دیتا تو وہ چھاپتے نا کیوں آپ نے کیوں نہیں دی انہیں میں پاگل ہوں ڈیڑھ سو روپے میں خبر دیلوں آج بھی ڈیڑھ سو دیتے ہیں آپ کو بہت ڈیڑھ سو باز اوقات اچھا موڈ ہو تو دوستوں کی بھی آفر کر دیتے ہیں اگر آپ کا اشارہ اسی وفاقی وزیر کی طرف ہے جہاں میرا دھیان جا رہا ہے تو پھر یہ بڑے افسوس سے میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ ان کی منسٹری واقعی تبدیل ہو رہی ہے اور انہی حرکتوں کی وجہ سے تبدیل ہو رہی ہے اوہ میری جان سلمان شہباز وہاں پر پہنچ گیا ہے امریکہ میں انرجی کو پر ڈسکشن کرنے کے لیے اور ٹومی آئی پر بیٹھے ہو تم نے کیا لکاتیں لگائی ہوئی ہیں ذرا سوچئے جب پولیس نے بات ہے تو پھر کر دی تھوڑی دیر بعد اسی پارٹی اور اسی برادری کے ایک اور وفاقی وزیر کا پھر فون آگیا اسی پارٹی اور اسی برادری کے وفاقی وزیر کا فون آگیا اچھا دوسرا وفاقی وزیر کون ہے یہ تو بتا دیں اس طرح کے سینسٹیف سوالات جو ہیں نا وہ سامنے جو گنجا بیٹھا ہو نا گنجا اس سے پوچھا کریں آگا اچھا آپ گنجے پا یہ دو ایک ادھا ایک فول لے تو دین ازاعت ہمارا سیگمنٹ ہے زبان و بیان اور پہلا لفظ ہے پلیٹ فارم با 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 اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم غلط ہے یہ پلیٹ فارم ہے اور اس کی ابتدائی شکل تھی فلیٹ فارم فلیٹ فارم ہاں جی ایک ہی طرح کا چھو